اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بجیسی کروس بریڈنگ پر ہے اور جو آپ نے تھم نیل پر پڑھا بلیک بجیس کے بارے میں وہ بھی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا میں انڈ کی بات نہیں کر رہا انڈ سے پہلے ہی ہم یہ کام کلیر کر لیں گے تو آج کی ویڈیو ویڈ پروف ہے یعنی کہ آپ کو میں ساتھ پروف بھی اس کا سمجھاؤں گا اگر ابھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بے شک ویڈیو کو نہ دیکھیں ویڈیو کو تب ہی دیکھیں جب آپ اس کو پورا دیکھ پائیں تو بیسیکلی آج آپ کو میں پانچ ایسی پیرنگ بتاؤں گا جو کہ بہت ہی سستی ہیں لیکن ان میں سے مہنگے بچے نکلیں گے اور یہ میں ہوا میں باتیں نہیں کروں گا پہلے میں ان کو پر خود ایکسپیرمنٹ کیا مجھے جب ریزائلٹ ملا تو میں تب ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ نورن بجز کا مارکیٹ میں کوئی حال نہیں ہے آپ ان کو یوز کر کے مہنگے بچے نکلوا سکتے ہیں تو سب سے پہلی پیرنگ میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹی سی بی کے بچے نکلوانے ہیں تو آپ وہ کیا کرنا ہوگا دیکھیں یہ کوئی عام میوٹیشن نہیں اس کا بھی ریٹ تقریبن پانچ چھ ہزار اوپے کے درمیان ہے تو آپ اس کو اپنے پاس نکلوا سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے صرف ایک ٹی سی بی کا میل لینا ہے اس کے ساتھ آپ ریڈ ایس کی فیمل لگا لیں تو اس کے ریزائلٹ میں آپ کے پاس نینٹی پرسنٹ بچے ٹی سی بی کے نکلیں گے یعنی اگر پانچ بچے نکلتے ہیں تو چار تو لازمی ٹی سی بی کے ہوں گے اور صرف ایک بچہ ریڈ ایس کا ہوگا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پانچ کے پانچ ٹی سی بی کے نکلنا ہے اور ایک بھی ریڈ ایس نہ آئے تو اگر آپ کے پاس پانچ ٹی سی بی کے نکلتے ہیں تو آپ کے پاس ان کو سیل کرنے کے بعد اچھے خاصے پیسے آ سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اگر ہم ٹی سی بی کا میل نہیں لگاتے ہیں ہم نے صرف سیمپل بجی سے مہنگے بچے نکلوانے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا دیکھیں اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ انہوں کا میل لے لیں یعنی کہ جو وائٹ کلر کا بلیک ایز میل ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ سینمن کی فیمل لگا لیں جو کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا جب آپ پیر لگائیں تو یہ میکسیمم آپ کو پانچ چھینسو روپے کا ملے گا اس میں سے جو بچے نکلیں گے وہ تمام کے تمام لیسونگ کے سپلٹ ہوں گے ان بچوں کو جب آپ آپس میں لگائیں گے تو آپ کے پاس پیور لیسونگ کے بچے نکلیں گے لیکن آپ نے ایک ہی پیر کے بچوں کو آپس میں نہیں لگانا ورنہ ان کی بلیڈ لین کافی ویک ہو جائے گی اس کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اینو اور سینمن کے دو پیر لگائیں اور ان کے بچوں کو جب آپ آپس میں لگائیں گے تو آپ کے پاس پیور لیسونگ کے تمام بچے نکلا کریں گے جو کہ مارکیڈ میں کافی ایزیلی اور اچھے ریٹ پر سیل ہو سکتے ہیں اور یہ دکھنے میں کافی خوبصورت ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ لیسونگ کی 100% پیور بچے نکلوا سکتے ہیں تو ابھی بات کر لیتے ہیں بلیک بجز کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ ایک اور سمپل پیرنگ جان لیں جو کہ فیلو کے میل اور ریڈ ایس کی فیمل کے درمیان ہے تو اس طرح کی پیرنگ سے آپ کو جو بھی بچے ملیں گے وہ تمام کے تمام فیلو کے سپلٹ ہوں گے یعنی کہ پیور کوئی بھی فیلو کا بچہ نہیں آئے گا لیکن سب کے سب بچے فیلو کے سپلٹ ہوں گے اور ان میں سے جو میل ہوں گے وہ ریڈ ایس کے بھی سپلٹ ہوں گے کیونکہ ریڈ ایس میں فیمل سپلٹ نہیں ہوتی اور جب آپ ان سپلٹ بچوں کو آگے بلیک ایس سے بھی لگا لیں گے تو آپ کے پاس فیلو اور ریڈ ایس کے بچے نکلتے رہیں گے اس طرح سے آپ کے فیلو تقریباً پانچ پانچ اور چھے بچے نکالیں گے اور سب کی بلڈ لینڈ کافی سٹرونگ ہوگی اگر آپ کو نہیں پتہ کہ بلڈ لینڈ کیا ہوتی ہے تو آئی بٹن میں لنک شو ہو رہا ہے آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ بلیک بجیز کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو نکلوا سکتے ہیں تو دیکھیں ان میں تین ٹائپ ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے بلیک ونگ ایک ہوتا ہے بلیک فیس اور ایک ہوتا ہے پیور بلیک بجیز تینوں کی قیمتیں ڈیفرنٹ ہیں آپ کو ان کی کوالٹی کے حساب سے ان کی پرائز ملے گی تو بسیکلی آج کی ویڈیو تھی ان کی بیسک انفرمیشن کے بارے میں اور تھوڑی سی ان کی کراس بریڈنگ بر کہ آپ کس طرح سے ان کی کراس بریڈنگ کر کر اپنے پاس بھی آپ یہ نکلوا سکتے ہیں کیونکہ یہ مارکیٹ میں کافی اچھے ریٹ پر سیل ہو رہے ہیں اور ان کی اچھے ریٹ کی سب سے بڑی وجہ ان کی خوبصورتی کے علاوہ ایک اور یہ ہے کہ یہ کافی کم پروڈیوس ہوتے ہیں یعنی کہ جب کچھ چیز کم لوگوں پاس ہوتی ہے تو اس کا ریٹ انکریز ہوتا ہے تو بسیکلی یہ جو بلیک بجیز ہیں ان کے اندر جو یومیلین ہوتا ہے وہ بلکل زیرو ہوتا ہے اگر ہم بلیک فیس کی بات کریں تو اس کے اندر تقریباً سفٹی سیونٹی پرسنٹ یومیلین پایا جاتا ہے اور جو بلیک ونگ ہوتا ہے اس کے اندر فورٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ یومیلین ہوتا ہے میں نے سیٹا چین اور یومیلین پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی فرسٹ کمیل میں اس کا لنک ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو میری اس بات کی کافی ایزلی سمجھ آئے گی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل اپنے پاس یہ نہیں نکلوا سکتے لیکن ان کو صرف صرف سیمپل بجیز سے نکلوانا ایمپوسیبل ہے یعنی اگر پانچ سو والے بجیز سے یہ نکلنا سٹارٹ ہو جائے تو پھر ان کی مارکیٹ ویلیو کافی کم ہو جائے گی لیکن سمپل بجیز کو یوز کر کے آپ یہ نکلوا سکتے ہیں یعنی کہ سمپل بجیز کی پیرنگ اگر ہمیں خاص ٹائپ کے بجیز سے کر دیں تو آپ کے پاس یہ بلیک بجیز یا بلیک فیس اور بلیک ونگ نکل سکتا ہے اور اگر آپ کو جاننا ہے کہ یہ کس ٹائپ کی پیرنگ سے نکلیں گے تو آپ کو کل والی ویڈیو کا ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ بلیک بجیز پر ایک ساتھ آٹھ منٹ کی ویڈیو لے کر آؤں جس میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں اگر میں نے اس ویڈیو میں ڈیٹیل بتائی تو یہ ویڈیو کافی لمبی اور بورنگ ہو سکتی ہے کیونکہ پہلے آپ کو میں کافی کچھ بتا چکا ہوں سمپل کروس بریڈنگ کے بارے میں تو بلیک بجیز پر نیکس ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو اس کے بعد چلتے ہیں لاسٹ پیرنگ کی طرف جو کہ کافی بڑیا ہے اور آپ اس سے کافی کچھ آرن کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے جرمنی سے کافی اچھے سبسکرائبر ہیں جابر بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آؤٹ آف کنٹری جتنے ہمارے سبسکرائبر ہیں وہ آج کی ویڈیو میں کمنٹ لازمی کریں تو میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ نیکس ویڈیو میں آپ کا نام لوں گا باقی جو بھائی ہمارے جرمنی سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور آج کی ویڈیو میں آپ جو کمنٹ کریں گے میں انشاءاللہ اس کو پین بھی کروں گا تو ہماری لاسٹ پیرنگ ہے ایک ہمارے پاس بیک فریل کرسٹ کا میل ہو اور ہم فیلو کرسٹ کی فیمل لگائیں تو ہمیں کس ٹائپ کے بچے مل سکتے ہیں تو اس طرح کی پیرنگ سے جو آپ کے پاس میل نکلیں گے وہ تمام کے تمام کرسٹ کی ہوں گے لیکن وہ بیک فریل اور فیلو کے سپلٹ ہوں گے اور جو آپ کے پاس فیمل نکلیں گی وہ فیلو کرسٹ کی سپلٹ ہوں گی اور کچھ فیمل سمپل ہوں گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں ہے تو آپ پیچھے کر کے دوبارہ سن لیں باقی نیکس ویڈیو بلیک پجیز پر ہونے والی ہے تو آپ نے اس کو مس نہیں کرنا اس میں میں آپ کو اس کی تمام ہسٹری بتاؤں گا اس کی کروس بریڈنگ بتاؤں گا اور اس کی بریڈنگ مطالق کافی بیسٹ انفارمیشن آپ کو ملنے والی ہے تو آپ نے نیکس ویڈیو کا ویٹ کرنا ہے تو انشانہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں دعوی میں لازمی عاد رکھیے گا اللہ حافظ فیمان اللہ